موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج ہم جانیں گے دنیا کے مشاعور گناہوں کا شہر کہلانے والے کمپائی کی تاریخ اور اس کی تباہی دوستو دنیا میں کئی تہذیبیں آئیں اور گئیں ان کے نکتے اروج پر لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا اور یہ سوچ آئے بھی کیوں نہ جب اتنی بڑی سلطنتوں کی حفاظت اتنی بڑی فوج کر رہی ہو اور وہ سلطنت اپنے لوگوں کی اور وہ لوگ اپنی تہذیب کی حفاظت کر رہے ہوں تو یہ سوچ آنا بھی ایک فطری بات ہے لیکن ہر اروج کو زوال ہے سلطنت بنتی ہے پروان چڑھتی ہے اروج پاتی ہے اور پھر تنزلی کی منازل تیہ کرنا بھی شروع کر دیتی ہے اس کا زوال بغاوت خانہ جنگی مس مینجمٹ یا مخالفین کی فتح کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے دوستو جب سلطنت بکھرتی ہے تو لوگ محکوم ہو جاتے ہیں اور تہذیبیں بھی دھم توڑنے لگتی ہیں دوستو لیکن آج ہم کسی بڑی سلطنت یا تہذیب کے زوال پر بات نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسے شہر پر بات کریں گے جو صدیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجل رہا جس کی تباہی کی وجہ کوئی جنگ بھوک یا سیلاب نہیں بلکہ ایک آتش پشان تھا دوستو آج ہم بات کریں گے پمپئی کے بارے میں دوستو پمپئی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل ایکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ معلومات سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو پمپئی کے کھنڈرات موجودہ اٹلی کے جنوب میں واقع ہے اور اٹلی کے دارل حکومت روم سے دو ست چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے پمپئی کے لوگوں نے آٹھویں صدی قبل مسیح میں بسایا یعنی آج سے تقریباً ستائیس سو سے لے کر اٹھائیس سو سال قبل مسیح وقت گزرتا گیا اور پمپئی پھلتا پھولتا رہا اس دوران اس شہر نے رومیوں کو غالب آتے رومن ریپبلک کا اروج و زوال سیزر کی موت رومیوں کا ریپبلک سے سلطنت تک کا سفر اور ایرانی سلطنت کا اروج و زوال سب کچھ دیکھا اور سفر کرتا کرتا پہلی صدی ای سوی میں پہنچ گیا دوستو پمپئی ایک امیر شہر تھا بڑی بڑی خوبصورت امارتیں تھیٹرز بادہوسز کبھا خانے اور سیٹوچز جگہ جگہ بنے ہوئے تھے اسی لیے اسے گناہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں زناح اور کبھا خانے عام تھے پمپئی کے شمال مغرب میں ماؤنٹ ویسنیس واقع تھا زلزلے آنا وہاں عام بات تھی اس لیے لوگ زلزلوں کے عادی ہو چکے تھے لیکن 62 سوی میں ایک ایسا زلزلہ بہت زیادہ شدد کے ساتھ آیا جسے پمپئی اور ارد کے شہروں کو کافی نقصان ہوا اس زلزلے سے نقصان شدہ عمارتوں کی ابھی مرمت ہو ہی رہی تھی اور کچھ عمارتوں کی مرمت سن 89 عیسوی تک مکمل بھی نہیں ہوئی تھی 89 عیسوی تک پمپئی کی عبادی بیس ہزار تک پہنچ چکی تھی چوبیس اگست سن 89 عیسوی باقی دنوں کی طرح ایک مصروف دن تھا ہر طرف گہمہ گہمی تھی بچے کھیل کود رہے تھے لوگ گپ شپ کر رہے تھے کھڑے پسندیدہ چیزوں کی قیمت پر بحث کرنے میں مصروف بھی تھے غلام اپنے روزانہ کے کاموں میں مصروف تھے اور اچانک ماؤنٹ ویس نے سپھٹ پڑا ہزاروں آنکھیں اس طرف متوجہ ہوئیں اور اسے دیکھتے ہی پھترا گئیں دھماکے کی آواز نے سب کی دلوں پر لرزات اتاری کر ہی دیا آتش پشاں سے جب بہت بڑی مقدار میں دھواں اور راکھ نکل کر پھیلنا شروع ہوئی تو وہ گویا کو انہیل کرنے کی وجہ سے دم توڑ ہی گئے لیکن بہت بڑی تعداد ہیٹ یعنی گرمی کے وجہ سے مری جب ایک آتش پشاں پھٹتا ہے تو اس میں بہت تیز رفتار سے پتھروں کے ٹکڑے گیسز اور گرم ترین راہ خارج ہوتی ہے آتش پشاں تقریباً پمپڑی سے سولہ کلومیٹر دور تھا دوستو لائیکن اس سے نکلنے والے پتھروں اور راکھ کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے تھی لوگوں کے پاس بھاگنے کو نہ کوئی جگہ تھی نہ وقت پمپڑی کا ٹمپریچر بڑھتا یا انکریز ہو کر دو سو پچاس سے تین سو ڈگری تک چلا گیا جس نے لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ دیا بہت سے لوگ چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے وہیں پتھر سے ہو گئے چاہے کوئی کسی عمارت میں چھپا یا باہر بیٹھا تھا سب ہی وہیں کے وہیں جم ہی گئے دوستو آتش پچاس سے نکلنے والی گیسز اور ایش کی اندر جاتے ہی اندر سے لیکویڈ کو عبال دیا جس نے اندر سے سب کچھ پگھلا ڈالا باہر سے ویسے ہی اس جسم کے کھول اور کپڑوں سمیتھ کھڑے تھے اقریباً دو دنوں تک یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پورا پمپائی دس سے پندرہ فٹ تک راک کے نیچے دبیا جو وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی گئی راک جو کہ لوگوں کے جسموں سے چپک گئی تھی اس نے انہیں پتھروں کی سی شکل دے دی جبکہ اندر سے ان کی باڈیز گل سڑ گئیں اور وہ پتر نماز سام ایک کھول کی طرح رہ گئے دوستو اتنی بڑی تباہی کے بعد وہ علاقہ ویران ہو گیا اور راک کے نیچے دبنے سے اہستہ اہستہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گیا اتنا اوجل کہ وقت کی رفتار کے ساتھ دنیا میں رہنے والے یہ لوگ بھی بھول گئے کہ کبھی یہاں ایک شہر بھی آباد تھا پومپئی کی مکمل دریافت بیسویں صدی میں ہوئی اس سے پہلے بھی سولویں اور اٹھارویں صدی میں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ چل چکا تھا لیکن ایک تو اسے سیکریٹ رکھا گیا تھا دوسرا وہ دریافت صرف چند دیواروں اور امارتنوں تک ہی محدود تھی جبکہ وہاں ایک پورا شہر بسا ہوا تھا شہر کے دبنے سے یہ فیدہ ہوا کہ لوگوں کے دھانچے ان کی استعمال شدہ شیعہ اور امارتیں جن میں کئی باتھر ٹھیٹر سویمنگ پول اور گھر خوبہ خانے سب مکمل طور پر تباہ ہونے سے تو بچ گئے جن سے ان لوگوں کی زندگی اور رہن سہن کو سمجھنے میں بہت مدرد ملتی ہے اور اب یہ شہر سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی دوستو دنیا میں ایسی بہت سی سلطانتیں روج و زوال پذیر ہوئیں اور بہت سی شہر جو اب ہماری نظروں سے ہمیشہ کے لئے وہ جھل ہی ہیں دوستو امید ہے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پومپائی کی تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ورس اپ فیس بک گروپ میں شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کس شہر یا کس ملک پر تاریخی اور ڈاکیومنٹری ویڈیو بڑھائی جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی